شریر اور شرارت یہ بچے کی ایک فطری قیفیت کا نام ہے اور جو فطری قیفیات ہوتی ہیں کسی بھی ایکسرنل یا کسی بخارجی دباؤ کے نتیجے میں ان کو روکنا نہیں چاہیے والدین کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اگر شرارتی ہے تو مجھے اس کی شرارتوں کو روکنا ہے بنیادی طور پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں یا تحقیقات ہوئی ہیں اس سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کسی شخص کو جتنی روک ٹوک زیادہ ہوتی ہے جتنا اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے اور نہ کیجئے اتنی ہی اس کے اندر ان کاموں کو کرنے کے بڑوتنی ہوتی ہے اور اس کا جذبہ اور جوان ہوتا ہے کہ میں نے اسی کام کو کرنا ہے اس لیے آپ نے چونکہ پوچھا کہ ہماری تدبیر کیا ہونی چاہیے تو تدبیر کے اندر نصیت نہیں ہے تدبیر کے اندر بچے کو محول کا مہیا کرنا ہے کہ وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو نہیں کرنی چاہیے بچے کو اس کے ساتھ ایکسپوز ہی مت کیجئے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر دو سال کا بچہ آپ پھل یا چھوری آپ کے ٹیبل پہ پڑی گیا اور وہ آ کے اس کو اٹھا رہا ہے اور ماں اس کے ہاتھ سے چھینتی ہے کہ یہ چھوری نہ پکڑے سے زخم آ جائے گا تو اس چھوری کو کھینچنے کی بجائے وہ چھوری بچے کی پہنچ سے دور رکھتی ہے اچھا بچہ آ کے ٹیشو پیپر کو نکالتا ہے ماں چھین کے ڈبا جا وہ پرے یا رول پرے رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ رویہ نہ مناسب ہے اس کی وجہ ہے رول بچے تک ایکسپوز ہی نہ ہونے دیتی تاکہ بچہ جو کرے اس کے نتیجے میں وہ اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اور جب اس کو کسی کام میں رکاول ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کی شخصیت اس کے نتیجے میں مجروع ہوتی ہے اگرچہ اس وقت نہ ماں کو پتا چل رہا ہے نہ ابا کو چل رہا ہے نہ اس بچے کو پتا چل رہا ہے لیکن شخصیت کے اندر وہ تعمیر کی جو انٹے ہیں وہ تو ہر روز اور ہر سانس کے ساتھ لگ رہی ہیں اس لیے میری نظر میں سب سے اچھی تدبیر یہ ہے کہ آپ گھر کے محول سے لے کے سکول کے محول تک اور سکول کے محول سے لے کے گلی محلے کے محول کو اس طرح کا سازگار بنائیے کہ جہاں بچہ وہی کرے اور اس کو وہی کرنے کا موقع ملے جو والدین گھر میں چاہتے ہیں اور جو سماج محاشرے میں چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں محول کو اتنا خوبصورت بنا لیجئے کہ وہاں پر بچے کے لیے کسی برائی کو اختیار کرنا یا کسی کمزوری کو اختیار کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہے اور وہ ہمیشہ اچھائی کو جو نا وہ اختیار کرنے والا بن جائے